اسلام علیکم دوستو تو دوستو اسے پچھتی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سمپلی آپ ایک سیون ٹیس پلی اپلیکیشن جس طرح کی یہاں پہ بنی ہوئی ہے کہ کیسے بنا سکتے ہیں تو دوستو اپلیکیشن بن چکی ہے اس کو میں نے پچھتی ویڈیو میں ٹیس پی کیا تھا دوبارہ یہاں پہ میں اسے لائف ٹیس کر لیتا ہوں اور اس میں ہم تھوڑی بہت چہنے کرتے ہیں اب دوستو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپلیکیشن یوز کرتے ہیں تو اپلیکیشن میں ایک آپ کلک کرتے ہیں اور باقی آپ نے ایڈز کلوز کرنے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں امپریشن تو دوستو شروع میں جب ہم بھی کام کر رہے تھو ایسی تھا کہ ہم جب بینر ایڈ سوری انٹسٹیشل ایڈ آتے تھے تو ان کو ہم یہاں سے کراس کرتے تھے جیسے کبھی یہاں پہ ایڈ آئے گا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کراس کرتے کرتے ہیں تو یہ کراس بھی لکل کارنر میں ہوتا ہے تو کراس بھی نہیں ہو پاتا یا کبھی کبھی ایڈ پہ کلک ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ایک پروسس یہ بھی ہے کہ آپ بیک بٹن سے بھی جو ہے وہ انٹسٹیشل ایڈ کو کلوز کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کا ایمپریشن کاؤنٹ ہوتا ہے ابھی ہوتا یہ ہے کہ اب جب آپ یہاں پہ ایک کلک کرتے ہو اور دس ایڈز نے فضل ہے تو آپ تیجز یہاں پہ کلک کرتے ہو تو آپ کی ایمپریشن بند ہو جاتی یعنی آپ چاہتے نہیں کہ ایمپریشن بند ہو لیکن ایمپریشن بند ہو جاتی ہے تو اس مسئلے کال نکالنے کے لیے ہم جو ہے ایمپریشن میں ایک ایسا فنکشن ڈالتے ہیں کہ جب ہم بیک بٹن پہ پریس کریں یہاں پہ کوئی ایڈ نہ ہو تو بھی ہماری ایمپریشن بند نہ ہو تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے یوزر انٹرفیس میں جانا ہے اور یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے نوٹیفائر یہ دوستو نان ویزیبل کمپونٹ ہوتا ہے یعنی کہ یہ نظر نہیں آتا تو اس کو آپ نے یہاں سے ڈال لینا ہے باقی کام آپ کا اس بہا ہوگا بلاکس میں یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے نوٹیفائر کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے کرنا ہے کہ وین نوٹیفائر آفٹر چوزنگ جیسے ہی نوٹیفائر ہوئے یعنی اب آپ نے اس نوٹیفائر کو کال کیسے کرنا ہے تو نوٹیفائر کو کال آپ ایسے کریں گے چونکہ ہم سکرین وان پہ ہیں تو جس طرح کے میری زینر سیکشن میں چلا جاتا ہوں یہاں پہ سکرین وان میں آپ جب بیک کی پریس کریں گے تو اس وقت سامنے نوٹیفیکیشن آنا چاہیے یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی نوٹیفیکیشن نہیں ہے تو اب آپ اس پٹرن کو پریس کریں گے تو اپلیکیشن آٹومیٹیکلی باندھ ہو جائے گی سکرین وان بیک پریس ہو تو آپ کیا کریں نوٹیفائر کو کال کرنے اب دوستو نوٹیفائر میں بہت زیادہ جو ہیں وہ آپشنز ہیں آپ نے کیا کرنا ہے یہ کال نوٹیفائر شو چوز ڈالاغ یعنی کہ نوٹیفائر کو کال کرو تو کس قسم کو نوٹیفائر ہو کہ وہ چوز ایبل ڈالاغ دکھائی جس کو ہم چن سکیں جس میں ہم اپنی مرضی سے کوئی فنکشن چن سکیں تو یہاں پہ دوستو اس پہ آپ نے مختلف فنکشن لگانے اس کے لیے یہاں سے آپ جو ٹیکسٹ کا سیکشن ہے وہاں سے آپ اسے لینے اور اس کی دو تین کا آپ کے بنا کہ جہاں جہاں یہ لگتا ہے لگا لیں اب دوستو اسے غور سے دیکھیں تو یہ کہتا ہے کہ میسج کیا ہو یعنی جب بیک بٹن پر سو سامنے نوٹیفائر آئے تو کیا میسج ہو تو چونکہ ابلیکیشن بند ہو رہی ہے تو یہاں پہ ہم پوچھ لیتے ہیں اپنے یوزر سے کہ دو یو ریلی وانٹ تو ایکزٹ اس طرح اور ٹائٹل جنہی کو اوپر جو بنا ہوا ہے جس طرح کا تو ساتھ ساتھ ہم لائیو ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں سوری مجھے یار نہیں رہا یہاں سے ہم تھانکیبل لائیو میں چلے جاتے ہیں یہ کورڈ ہم یہاں سے کافی کر لیتے ہیں اور یہاں پہ جا کے ہم تھانکیبل میں جا کے یہاں سے اس کورڈ کو یہاں پہ پیسٹ کر لیتے ہیں اور یہاں سے اپلیکشن ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو اب ایسے ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہی سکرین وان بیک پریسٹ ہو یعنی کہ سامنے سکرین وان کے کچھ بھی نہیں ہے یعنی جب انٹسٹیشل ہوگا تو انٹسٹیشل جہاں سے خطر ہوگا لیکن انٹسٹیشل نہیں تو جیسے ہی آپ اس کو دبائیں گے تو سامنے یہ آ گیا ابھی ٹائٹل جو ہے یہاں پہ ہوتا ہے دوستو یہاں پہ چونکہ ہم نے ٹائٹل سلیکٹ نہیں کیا تو ابھی یہاں پہ میں آپ کو ٹائٹل سلیکٹ کر کے بتاتا ہوں ٹائٹل ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں کہ ایکزیٹنگ یعنی کہ اپلیکشن بند ہو رہی ہے تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ٹائٹل ابھی آ گیا ایکزیٹنگ اوکی تو دوستو یہاں پہ آپ نے بٹن من کا ٹیکسٹ کیا کرنا ہے بٹنز یہاں پہ دوستو دو ہیں تو دوستو یہاں پہ جب آپ بیک پریس کرتے ہیں تو یہ آتا ہے یس اور کینسل اب آپ سوچیں گے کہ بٹن ٹو بھی یہاں پہ ہے تو دوستو بٹن ٹو پہ آپ سوچیں گے یہاں پہ میں نو لگا دو تو اس نو کا کوئی بھی فنکشن نہیں ہے کیونکہ آپ نے جو سلیکٹ کیا ہے ڈیلاغ باکس نوڈیفائر کا وہ آر ایڈی کینسل ایبل ہے یعنی کینسل ایبل ہے اس کو کینسل کیا جا سکتا ہے یہاں سے اگر آپ اس کو فالس کر دیتے ہیں تو اب جب آپ بیک پریس پہ کلک کرتے ہیں تو یس اور نو دو ہی فنکشن ہیں اب نو کا آپشن اور یس کا آپشن تو کینسل ایبل اگر آپ اس کو ٹرو کر دیتے ہیں تو یہ ہوگا کہ یہ خود بخود کینسل ایبل ہی رہے گا یہاں سے آپ اسے کینسل بھی کر سکتا ہے اور نو کا بٹن جو ہے وہ فالت ہو ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے نو کو بالکل ایمٹی چھوڑ دینا ہے تو ابھی دیکھیں یہاں پہ ہم اس کو کلک کرتے ہیں یس کریں گے تو ایبلیکیشن بند ہوگی ڈیولپمنٹ کے دوران ٹیسٹنگ کے دوران تو یہ بند نہیں ہوتی یہ دیکھیں یہ کہے گا کہ یہاں پہ ہیشو نہیں کر رہے ویسے یہ ایرل دیتا ہے کہ اینڈنگ فیچر ایز نا سپورٹن اینڈ ڈیولپمنٹ یہ شہر اس طرح کا کوئی اپشن ہے انگلیش میں وہ بتاتا ہے میری انگلیش بھی سٹرونگ نہیں ہے تو دوستو اب آپ نے وہ نوٹیفائر والا فنکشن جہاں پہ ڈال دیا اب آپ نے کہا کرنا ہے کہ اس کو کلوز کروانا ہے یہاں پہ نہیں ہو رہا تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ نوٹیفائر میں جانا ہے یہاں سے آپ نے کرنا ہے وین نوٹیفائر آفٹر چوزنگ نوٹیفائر وان جب چوز ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے چوائس لینی ہے یعنی کہ دو چیزیں سوری اس سے پہلے آپ نے یہاں سے کنڈیشن لینی ہے اف اینڈ دین والی کنڈیشن اف اینڈ دین والی کنڈیشن یہاں سے آپ نے لینی ہے اور یہاں سے پھر آپ نے لینی ہے چوائس اور اس کو آپ نے نیچے سب سے وہاں پہ لگا دینا ہے نوٹیفائر میں یہاں پہ یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے یہ یہ لاجک میں سے آپ نے لیا یہاں پہ چوائس تو اب ہم کہتے ہیں کہ چوائس کیا ہو اف گیٹ چوائس آپ چوائس لو ہم نوٹیفائر کو کہتے ہیں کہ آپ چوائس لو یس اگر تو چوائس یس ہے تو آپ کیا کرو ہم کہتے ہیں تو اپلیکیشن کو کلوز کر دو یعنی ہم کہتے ہیں کہ جب بیک بٹن پریس ہو تو چوہیس اگر ایک بندہ یس چوز کرتا ہے تو کیا ہو اپلیکیشن بند ہو جائے تو سمپلی آپ نے کنٹرول پر جانا ہے اور یہاں سے کلوز اپلیکیشن کا یہاں پر لگا دینا ہے اب اف جو ہوتا ہے اف کے بعد وہ دین کی کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد ہوتی ہے ایلس یعنی کہ اگر یس ہو تو یہ ہو اگر کوئی اور ہو تو کیا ہو تو اس کے لیے آرڈی ہم نے یہ جو بٹن ہے اسے کینسلیبل سٹک کیا ہے یعنی کہ اسے ہمیں سیلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کینسل کا کوئی فنکشن ڈالنے کی آرڈیڈی ہے جو ہمارے پاس یہ جو نوری فائر شو ہوتا ہے یہ کینسلیبل ہے تو اس کے لیے میں علیہ دہ سے کوئی فنکشن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے سمپلی یہ ڈال دیا جیسے ہی بیک بٹن میں پریس کریں گے بیک کی کو تو یس کریں گے تو اپلیکشن بند ہو جائے گی ابھی بند نہیں ہو رہی کیونکہ یہ ڈولپمنٹ کے دوران ہے تو امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا تو اب دوستو آپ کا یہ مسئلہ آل چکا ہے ایک حال ہو چکا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ ایڈز آئیں گے تو آپ تیز چیز ان کو جب بیک پریس سے ختم کریں گے اپلیکشن بند نہیں ہوگی تو دوستو اب ویڈیو کے نیکس چیز میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب آپ ایپلیکشن بھی کام کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے بھی اس بٹن پر کلک کیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس بٹن میں میں نے دس ایڈز آل رکھے ہیں تو یہاں پہ میرے دس ایڈز آ جاتے تو میرے دس ایڈز یہاں پہ نہیں آئے دوستو تو اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرے کتنے ایڈ ایڈ ایڈز کے میرے دس ایڈ نہیں آتے چھے یا سات ایڈز آ جاتے ہیں یا تو ان کو میں گن کے کلوز کرتا ہوں تو مجھے پتا چلے یا میں نے ویسے ہی کلوز کر دیے تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرے کتنے ایڈز جہاں پہ آئے ہیں تو دوستو اس کے لیے میں نے جو ایپلیکیشن بنائی ہے شاید آپ نے میری ایپلیکیشن دیکھی بھی ہو وہاں پہ میں نے کاؤنٹر لگا رکھا ہے جس طرح کی یہ میری ایپلیکیشن ہے یعنی کہ جتنے بھی انٹرسٹیشل ایڈ میرے پاس لوڈ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ لکھی ہوئے آ جاتے ہیں ابھی دیکھیں ایک آیا تو یہاں پہ ایک ہو گیا ابھی فنش کی بٹن میں میں کلک کروں گا دوسرا آیا تو دو ہو گئے ابھی پھر فنش کی بٹن میں کلک کرتا ہوں یہ تیسرا آیا تو یہ تین ایڈز ہو گئے تو اس طرح کی ایپلیکیشن آپ کیسے بنا سکتے ہیں جس میں آپ کو پتا چلتا رہے کہ آپ کتنے ایڈز کلوز کر چکے ہیں یا آپ کے پاس کتنے تیسٹیشل ایڈز لوڈ ہو چکے ہیں تو اس کے لیے دوستو بہت سمپل سا ہے ڈیزائر سیکشن میں آپ نے چلے جانا آئے اور یہاں سے آپ نے سیک کر لینا ہے لیبل تو دوستو لیبل یہاں پہ آگیا اس کا ٹیکس آپ تھوڑا سا بڑا کر لیں اس کو بیس کر لیں یہاں پہ فانٹس کا بولٹ کر لیں اور یہاں پہ تیسٹنگ میں آپ ساتھ ساتھ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں اور ٹیکسٹ اس کا یہاں سے فیلال جو ہے وہ آپ زیرو کر دیں اور یہاں سے اس کی ٹیکسٹ الائنمنٹ ہے اس کو آپ سنٹر کر دیں ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا زیرو یہاں پہ آ چکا ہے تو ابھی دوستو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس پہ فنکشن لکھنا ہے کہ جیسے ہی کوئی انٹرسٹیشل ایڈ لوڈ ہو تو یہ اس کے حساب سے چینج ہو جائے تو اس کے لئے آپ نے بلوکس میں جانا ہے اور یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے ویریابلز میں جانا ہے دوستو یہاں سے آپ نے کرنا ہے انیشیلائز گلوبل نیم ٹو زیرو اب یہ کیا ہے گلوبل ویسے جیسے ہم کہتے ہیں کہ دنیا گلوبل ویلج بن چکی ہے گلوبل میز یونیورسل یعنی اپلیکیشن میں کہیں سی بھی اس نے نیم پیک کرنا ہے اور اس کو آپ نے نام دینا ہے زیرو کا اب دوستو وہ نام زیرو ہوگا لیکن ہم نے اسے کیسے شو کرنا ہے کہ ہم نے اسے ٹچ کرنا ہے انٹرسٹیشل ایڈ کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی انٹرسٹیشل ایڈ لوڈ ہو تو اس میں چینجنگ آ جائے یعنی انٹرسٹیشل ایڈ ایک لوڈ ہوتا ہے تو یہاں پہ جو زیرو ہے وہ ون ہو جائے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ویری ایبلز میں ہی جانا ہے اور یہاں پہ ہے سٹ گلوبل نیم ٹو یہاں پہ آپ نے فنکشن دینا ہے میت کا جی یہی فنکشن ہے اور یہاں پہ آپ نے دے دینا ہے گیٹ گلوبل نیم اور یہاں پہ آپ نے دینا ہے گلوبل نیم جیسے جیسے دوستوں میں کرنا ہوں آپ نے ویسے ہی کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے میت کا ٹیکس دے دینا ہے پلس ون یعنی کہ جیسے ہی ہمارا یہ ایک انٹرسٹیشن ایڈ لوڈ ہو تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ایک کر دینا ہے اور اس کے بعد جیسے جیسے انٹرسٹیشن ایڈ لوڈ ہوتے رہیں گے تو آپ نے اس کو پلس ون کر دینا ہے تو اب یہ ون تو کرے گا لیکن اس کو ہم نے شو بھی کرانا ہے تو یہ جو ہم نے زیادہ سیکشن میں لیبل ڈالا ہے اس کو ہم نے لنک کرنا ہے یہاں پہ اس کے ساتھ تو اس میں لیے آپ نے لیبل پہ کلک کر لینا ہے اور یہاں سے آپ سیلٹ کر لیں کہ سیٹ لیبل ون ٹیکس ٹو یعنی کہ لیبل ون کا ٹیکس کیا ہونے چاہیے تو یہاں سے ہم کر لیتے ہیں گیٹ گلوبل نیم یعنی لیبل ون کا ٹیکس کا ہوں آپ گلوبل نیم حاصل کر لیں یعنی کہ پہلے یہ انیشیلیز گلوبل نیم کرے گا اور پھر یہاں سے جیسے جیسے وہ چینج ہوتا رہے گا تو لیبل ون کا ٹیکس بھی اس حساب سے چینج ہوتا رہے گا یعنی کہ گلوبل نیم زیرو ہوگا اور جب ایک انٹسٹیشل ایڈ آہ لوڈ ہو جائے گا تو گلوبل نیم جو ہے وہ جتنا بھی یعنی شروع میں اگر زیرو ہے تو وہ زیرو سے وان ہو جائے گا وان ہے تو وان سے ٹو ہو جائے گا ٹو ہے تو ٹو سے ٹری اور وہ شو ہمیں کہا کرائے گا وہ ہمیں شو کرائے گا یہاں پہ تو ابھی ہم اس کو ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں دوستو یہاں پہ لائیو آہ جیسے کہ ہم فنش پہ کلک کرتے ہیں تو ایک انٹسٹیشل ایڈ روڈ ہوگا آپ کے سامنے ابھی ہونا تو چاہیے کبھی کبھی یہ ٹیسٹنگ کی فیچر میں انٹسٹیشل ایڈ مارک نہیں کرتے یا بینر ایڈز کام نہیں کرتے تو میں تھوڑی سی اپلیکیشن میں چیزنگ کرتا ہوں تو یہ شاید خود بہت ہی ریفریش ہو جائے تو میں یہاں سے کیا کرتا ہوں کہ اس کی سائزنگ کو فکس کر کے دوبارہ رسپانسف کرتا ہوں تو یہ سکرین میں دوبارہ انٹسٹیشل ایڈز آ جائے تو ابھی امید ہیں دوستو کوئی انٹسٹیشل ایڈ آ جائے گا اگر نہ آیا تو پھر ہم کو دوبارہ سے لائیو ٹیسٹنگ کرنی پڑے گی ابھی دوستو یہ ایشو نہیں کر رہا یہاں پہ انٹسٹیشل ایڈ تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے لائیو ٹیسٹنگ کا شاید میرے انٹرنیٹ میں پرابلم ہے یا شاید جو سرور ہے تھانکیبل کا وہ تھوڑا سا سلو ہے لیکن آپ ہستا رکھیے انشاءاللہ یہ ہو جائے گا تو اسی طرح دوستو ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو پتایا ہم ایسے کرتے ہیں کہ فیلال جی یہاں پہ اگر نہیں چل رہا تو ہم وہاں پہ اپنی جو پراسس ہے جو بلاگس ہے ان کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور آخر میں یہاں سے آکے سے ٹیسٹ کر لیں گے یہ دوستو ایسے کرتے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں یہاں سے کنیکشن کو آپ ری سیٹ کر لیں یہاں پہ تھانکیبل لائیو پہ جائیں اس کوڑ کو جو ہے وہ آپ کاپی کر لیں اور دوستو میں نے اپنا موائل وائزر کے ذریعے سے آہ کمپیٹر کے ساتھ کنیکٹ کر رکھا ہے وائزر کے بارے میں بھی میری ایک ویڈیو اسی چینل میں موجود ہیں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ویزر کے نام صحیح ہے تو آپ کو اس سے بہت کچھ سکھنے کا موقع ملے گا موائل آپ بغیر چھوئے کمپیٹر بستعمال کر سکتے ہیں تو دوستو ابھی یہ آ چکا ہے امید کرتا ہوں کہ اب انٹرسٹیشل ایڈ آئے گا یہ دوستو انٹرسٹیشل ایڈ آیا اور دیکھیں یہ وان ہو گیا ابھی وزیر یہاں پہ لوڈ نہیں ہوگی کیونکہ انٹرنیٹ سلو ہے لیکن جیسے جیسے یہ لوڈ ہوگا تو یہ بڑے گا تو دوستو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے صرف ون ڈالا ہے انٹرسٹیشل ایڈ ون تو ہم نے اسی حساب سے کیا کرنا ہے دوستو ہم نے یہاں پہ دس انٹرسٹیشل ایڈ ڈال رکھے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ اس قسم کے دس بنانے ہیں تو وہی جو میں نے آپ کو پیشٹی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بار بار یہ سارے فنکشن اٹھانے کے بجائے اسی اے کو ڈپلیکیٹ کر لیں یا کنٹرول سی کنٹرول وی کر لیں اور پھر اس کے بعد اس کی نام جو ہیں وہ آپ چین کر لیں تو اسی طرح دوستو میں تیز تیز آپ کے سامنے کر لیتا ہوں اس کو ہم جو ہے وہ دس نمبر دے لیتے ہیں اس کو ہم دے لیتے ہیں نو اور اس کو ہم کر لیتے ہیں آٹھ اس کو ہم کر لیتے ہیں سات اس کو کر لیتے ہیں ہم چھے اور دوستو اب دو تین اور چار پانچ رہ گئے ہیں تو ان کو بھی ہم دو ڈپلیکیٹ کر لیتے ہیں اس کو ہم دیتے ہیں چار نمبر اور اس کو ہم دے لیتے ہیں پانچ نمبر تو یہاں سے آپ سوٹ بلاک پر کٹیگری کر لیں تو یہ دیکھیں ون آہ ٹو تقریبا دس پورے ہی ہیں آپ نے دیکھنا ہے کوئی رہنا چاہیے اگر کوئی ایک آدھ ایڈ بھی رہ جاتا ہے تو پھر وہاں پہ آپ کا کاؤنٹر یہ آٹھ شو کرے گا یہ نو شو کرے گا تو یہ دوستو ایک ہے اور یہ ہو گیا دوسرا یہ تیسرا اور اسی طرح یہ آ گیا چوتھا اور یہ آ گیا پانچوں سوری یہ آ گیا چھٹا ساتوں آٹھوں اور دسوں آہ میرے خیال سے دوستو یہ پورے ہیں نو دس جی دوستو بلکہ یہ دس پورے ہیں تو اب دوستو یہ ہے کہ جتنے ایڈز یہاں پہ آپ کے لوڈ ہوں گے وہ آپ کو یہاں پہ دکھائی دیں گے یعنی کبھی اگر انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے یا نظر نہیں آتا آپ کو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کتنے ایڈز لوڈ ہوئے ہیں تو یہ آپ کو یہاں پہ دکھائے گا آپ کو یہاں پہ پتہ چلتا رہے گا آپ کی آہ کتنے جو ہیں وہ ایڈز جو ہیں وہ لوڈ ہو رہے ہیں اور کتنے ایڈز آپ کے یہاں پہ لوڈ ہو چکے ہیں اور آپ نے کتنے ایڈز اور کلوز کرنے ہیں تو دوستو تھوڑی سی اس میں چیننگ کر سکتے ہیں آپ اس کا کلز بغیرہ چین کر سکتے ہیں اس کا فانٹ بغیرہ آپ چین کر سکتے ہیں یہ میں نے بلکل سی امیلیکیشن بنائی ہے دوستو سیمپل سی یعنی کہ اس کا کانسپٹری ہے کہ جیسے یہ ایپ اوپن ہو تو آپ پہلے ایڈ پہ کلک کریں باکی ایڈز کلوز کر دیں اگر آپ کو دوبارہ ایڈز کلوز کرنے کی ضرورت ہے تو فینش پہ کلک کر کے بٹنز کو آپ جو ہے وہ دوبارہ سے انیبل کر سکتے ہیں تو دوستو اب آپ کی اپلیکیشن ریڈی ہو چکی ہے بلکل تیار ہے آپ اس میں کاؤنٹر وغیرہ بھی لگ چکے ہیں اور بیک بٹن سے جو پریس کر کے جو اس کو کلوز کرنے کا آپشن ہے وہ بھی آپ نے اپلیکیشن میں لگا دیا ہے تو اب سیمپلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے باقی بھی آپ اس میں چلنی کرنا چاہیں یہاں پہ بیک راؤن میں کوئی تسویر وغیرہ لگانا چاہیں یا کوئی ایکن وغیرہ آپ کے پاس ہے تو وہ یہاں سے آپ لگا سکتے ہیں کوئی بھی ایکن آپ کو انٹرنیٹ سے مل جائے گی کوئی بھی تسویر جس طرح کہ یہ میں نے آئیکن ڈاؤنلوڈ کر رکھے ہیں پہلے سے کچھ تو یہاں سے آپ سیکھ کر لیتے ہیں تو وہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد جب آپ اپنی اپلیکیشن کو انسٹال کریں گے تو یہ ایکن وہاں پہ شو ہوں گے آپ کے پاس تو دوستو ابھی آپ کی اپلیکیشن ریڈی ہے جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جا کے اپنے کمیٹر میں اسے سیو کر لینا ہے یا آپ کے پاس کمیٹر میں کوئی پڑا ہوا ہے تو وہاں سے آپ کو ڈاؤنلوڈ لنک بھی مل جائے گا لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے اسے پہلے اپنے مائی کمیٹر میں سیو کریں اور کمیٹر میں سیو کرنے کے بعد وہاں سے اسے جیٹا کیبل یا لیپ ٹاپ ہے تو پیوٹیٹ کی ذریعے سے اپنے سمارٹ فون میں ٹرانسفر کر کے انسٹال کریں اور وہاں سے استعمال کریں اور اپلیکشن کس طرح استعمال کرنی ہے اس پارے میں بہت ساری ویڈیوز میں نے جو یوٹیوب پہ لگا رکھی ہیں وی پی این کو کیسے یوز کرنے ہیں سیفلی اور اپلیکشن میں کیسے کلک کرنی ہے اور کس طرح سارے کام کرنے ہیں تو آپ وہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں اور جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو دیکھیں ایکسپورٹ کرنے کے بعد جہاں پہ اپلیکشن ڈاؤنلوڈنگ شروع ہو چکی ہے یہ ڈاؤنلوڈنگ پوری ہو جائے تو آپ یہاں پہ کلک کر کے یہاں پہ جا سکتے ہیں میں نے آرڈی پہلے بھی یہ ڈاؤنلوڈ کی ہوئی تھی اسے میں ٹی کر لیتا ہوں تو یہاں سے سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا موبائل بغیرہ جیسے بھی میرا موبائل جہاں پہ گلیکسی اے تھری کنیکٹڈ ہے تو اس میں آپ نے سینڈ کر لینا ہے اس کو اور وہاں سے اپنے فائل منیجر میں جا کے آپ اس اپلیکشن کو کھول سکتے ہیں یہاں سے آپ نے جانا ہے فائل منیجر میں ابھی مجھے فائل منیجر جہاں سے نہیں ملے گا تو میں یہاں سے سرچ کر لیتا ہوں تو یہ مای فائلز آ گیا یہاں سے آپ نے جانا ہے انٹرنل سٹورج میں اور یہ دیکھیں میں نے اپلیکشن بنائی تھی جو یہ آل آباؤ آنلنگ ارننگز کے نام سے یہ یہاں پہ موجود ہے اور اسے میں انسٹال کر لیتا ہوں دوستو اور انسٹال کرنا یہ کے بعد میں اس کو آپ کے سامنے لائیو ٹیسٹ بھی کر لیتا ہوں آپ کو چلا کے دکھا دیتا ہوں جیسے جیسے ہم نے اپلیکشن بنائی تھی تو وہ واقعی ویسے چل رہی ہے یا نہیں تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے اسے بند کر دیتے ہیں اگر ضرورت پڑی تو بات میں سے ہم دوبارہ کھول لیں گے تو ابھی ہم اپنے موبائل کے اپلیکشن انسٹال ہو چکی ہے آپ اسے جسٹ اوپن کر لیں اور دیکھیں آپ کے سامنے اپلیکشن کھل چکی ہے یہ سامنے اپلیکشن آ چکی ہے اپلیکشن پہ ایک ایڈ بھی آ چکا ہے لیکن یہاں پہ تھوڑا سا یہ پرابلم کر رہا ہے یہ ایڈ انٹسٹیشل ایڈ یہاں پہ آ چکا ہے یہاں سے بار بار کچھ مسئلہ کر رہا ہے میں اپنے موبائل کو تھوڑا سا میرر کر رہا ہوں پی سی کے سکرین پہ یہ تھوڑا سا ایرر دیتا ہے تو یہ دوستو اپلیکشن آپ کے سامنے آ چکی ہے فنش میں بھی ایک بٹ ایڈ میں نے ڈالا آیا بھی تو دیکھیں یہ جیسے جیسے ایڈ لوڈ ہوں گے تو یہ یہاں پہ کاؤنٹر چینج ہوتا جائے گا اب اس بٹن میں دس ایڈ سے تو دو پہلے کی تھے تو دس ایڈ میں کلوز کرنے گا تو یہاں پہ یہ جیسے جتنے ایڈ ابھی دو ایڈ لوڈ ہوئے ہیں تو وہاں پہ فور ہو گیا یعنی اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی جتنے ایڈز لوڈ ہوں گے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے اور اگر آپ کسی ایڈ پہ کلک کرتے ہیں اور ایمپریشن کے لیے یہاں پہ تیر چیز کلک کرتے ہیں تو بہت وقت ایکسیڈنٹ لیے آپ کی اپلیکشن کلوز ہو جاتی تو اب وہ مستہ نہیں ہے یہاں سے آپ کی اپلیکشن کلوز نہیں ہوگی جب تک آپ یس پہ کلک نہیں کریں گے ابھی کینسل کر دیں اور جیسے آپ یس پہ کلک کریں گے تو آپ کی اپلیکشن بند ہو جائے گی تو دوبارہ سے میں اپلیکشن کھول کے آپ کو دکھا دیتا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے لائیو اپلیکشن بنائی ہے دوستو یہاں سے آپ اسے چیک کر سکتے ہیں اور یہاں سے یہ دیکھیں بینر ایرز اس نے شوکیا تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کچھ چیزیں اس میں آپ کے لیے نہیں ہوں گی جیسے کہ کاؤنٹر وغیرہ بہت کم ویڈیوز میں میں نے دیکھا ہی یوٹیوب میں تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اور ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجئے وگر نہ ڈس لائک کر دیجئے اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیجئے شاید کسی کو پسند آجائے شاید کسی کا بلا ہو جائے اور اگر آپ کو یہ اے آئی فائل چاہیے یا آپ اس قسم کی اپلیکشن فری بھی بنوانا چاہتے ہیں تو میرا چاہدر سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے ورسا پر میسج کر دیجئے انشاءاللہ میں آپ کو اپلیکشن بنا کے دے دوں گا یا اے آئی اے فائل دے دوں گا دوستو تو امید کرتا ہوں ویڈیو سے آپ نے کوئی سیکھا ہوگا بہت زیادہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ